بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علیم حمد خان صاحب نے کہا ہے کہ نامزد چیئرمن پی ٹی آئی گوہر خان کو عثمان بزدار سے نام لیا جائے عثمان بزدار پی ٹی آئی کا تلخ تجربہ تھے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے علیم حمد خان صاحب نے بھی یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ عثمان بزدار جو ہے وہ امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے اور کہا کہ نامزد چیئرمن پی ٹی آئی کو عثمان بزدار کے ساتھ ہرگیز نہ جوڑا جائے انہوں نے کہا کہ بریسٹر گوہر علی خان ابوری مدد کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی ہوں گے لیکن اس طرح وہ بائی اختیار ہوں گے اور فیصلے بھی کریں گے علی محمد خان نے مزید کہا کہ ان کے آبائی کاؤں کو ان کے حلقے سے نکال دیا گیا ہے کیا الیکشن کمیشن اسے لیول پلائنگ فیلڈ سمجھتا ہے اب عمران خان صاحب کا ٹارگٹ کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے الیکشنز اور یہی بات علی زفر جون کے وکیل ہیں انہوں نے بھی کی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ اتنا نہیں ہے عمران خان صاحب جب اہل ہو جائیں گے وہ الیکشن بھی لڑیں گے اور جب کیسز کا معاملہ آئے گا یعنی جس طرح سے جیسے ہی کسی کیس میں ان کی بریت ہوگی تو وہ دوبارہ سے چیئرمن بن جائیں گے اس لیے بریسٹر گوھر خان نے خود بھی یہ کہا کہ میں امانتن جو ہے تحریک انصاف کا چیئرمن بنا ہوں میں ایک عبوری طور پر ہوں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ بریسٹر علی گوھر جو ہے وہ آپ دیدہ ہو گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تو عمران خان صاحب نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جو کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کے ساتھ مسلسل تھے اور بریسٹر علی گوھر ایک وکیل بھی ہیں اور پھر سینئر وکیل جو ہے اتزاز حسن صاحب ان کے ساتھ طویل عرصہ یہ کام بھی کر چکے ہیں ایک سینئر تجربہ کار وکیل ہیں بڑے سلجے ہوئے نفیس انسان ہے اور خیبر پختون خاصے ان کا تعلق ہے انہوں نے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے وہ جذباتی ہو گئے اور کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے عمران خان صاحب نے کیا ہے اور تاہیات چیئرمن جو ہے عمران خان صاحب ہی رہیں گے تو بڑا سوچ سمجھ کر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا دیا ہے سب سے بڑا یہ کام جو ہوا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف نے جو ہے وقتی طور سے جو چیئرمن شد سے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے اب اصل میں جو مائنس کرنے والا معاملہ ہے وہ فارغ ہو گیا ہے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو الیکشن سے فارغ کر دیں گے وہ اب نہیں ہوگا یہ چیز تو کلیر ہو گئی ہے اب عمران خان صاحب جو ہے وہ خود ہی ہر چیز کا فیصلہ لے رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی اس فیصلے نے دوبارہ سے تحریک انصاف کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے پر مجبور کر دیا ہے یعنی ہر کوئی پھر سے تحریک انصاف کو ہی ڈسکس کر رہا ہے اور اب یہ عمران خان صاحب کے مخالفین نے پھر اس کے غلاب بہت ہر بے استعمال کیے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کے درمیان جو ہیں وہ جگڑے ہو گئے لڑائی ہو گئی آڈیو ویڈیو والا سلسلہ پھر دوبارہ سے شروع کیا گیا مگر پھر بھی ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا پھر نون لیگ کے رہنما خاجہ صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ عمران خان نے ایک وکیل کو چیرمن پی ٹی آئی بنا دیا ہے اس کو تو اپنی جو ہے بیوی پر بھی یقین نہیں ہے تو یہ ہر با پھر بھی ان کا نقام ہو گیا اور اب اب جو ہے عمران خان صاحب کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا انہوں نے بریسٹر گوھر علی کو چیرمن نامزد کر دیا ہے اب پی ٹی آئی کے جو ہے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ بریسٹر گوھر علی کو سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے نام لیا جائے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اللہ حافظ